زندگی ایک نظام کے تحت ہے نا اسی طرح ہم لوگ سب ہی ایک نظام کے تحت ہیں ہائیڈ کورنٹ بیٹھتی ہوئی گئے انشاءاللہ اس کا جتنی آپ کو محبت ہے اتنی ہمیں بھی محبت ہے ظاہرہا اس چیز کا اگر صدیباب نہیں ہوتا تو کل کو کوئی بھی اینیون کہنا چیئے آپ نے پاس جو فرمانہ کا فرمانی ہے لیکن ہماریہ ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے اس نے کستاکی کی ہے ہمارے پاس پروو ہے اس کو عرص جب تک نہیں کریں گا محیدر پیٹھے ہیں مجھے بات دعو اس کو عرص کیا جائے ہم چلے میں اسے ایک چیز کا انسا دے ہمیں پھر بات سنو نا جی جی بتائیں وائیوی ایر وائی پولیس ایر جی جی اصاف کے لئے آئے ہیں اصاف کے لئے نا جس کے لئے تو بیٹا اگر یہ نورملائز ہوتا سارا کچھ تو ہم لوگ کیوں آتے ہیں جی 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 وائیوی ایر اس لئے ہیں جی جی کہ جو ایک ریگلو پرنڈیشن ہے اس کے علاوہ خدا ملی اسمہ سی کے جلالی عباور کے نام میں تمام ناظرین کی سلامتیں چاہتا ہوں میں ہوں اپکا مزبان تنوی چودری ناظرین چند روز پہلے ہم نے ریپورٹ کیا تھا ایک واقعہ ڈی ایچ کیو ہسپٹل فیصلہ باد کے حوالے سے فیصلہ باد میں وقاس نامی لڑکے نے سٹاف نرس مریم مریم لال گل کو پرچوری سے وار کیا تھا اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی یہ واقعہ ہے آٹھ اور نو اپرل اسی مہینے کا دو ہزار اکیس سال چند روز قبل کا واقعہ ہے جب اس شخص نے وار کیا تھا مریم لال گل پر اور الزام اس نے لگایا تھا سٹاف نرس تھرڈیر کی سٹوڈنٹ تھی اروج اور مریم لال گل پر کہ انہوں نے ووسٹیکر جو ہے وہ اتارا وقاس جو کہ اس کا مرکزی گواہ بنا مرکزی شخص تھا جس نے اس مدہ کو اٹھایا اس پہ الزام تراشی کی اس نے اپنی طرح سے جتنے بھی خیالات تھے وہ کیے جو عمل کر سکتا تھا وہ عمل بھی کیا وہی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی اسی شخص جو کہ وقاس نامی ہے ڈسپینسر ہیں اس کو بتار ہی ہے سمجھا رہی ہے کہ یہ پولیس کا معاملہ ہے تمہارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہم نے اپنی تمام ویڈیوز میں گزرشتہ ویڈیوز میں اس بات پر پوری طرح سے کہا کہ زور دیا فوکس کیا کہ وقاس اور سٹاف نرس رخصانہ ان دونوں کو ایف آئی آر میں ڈھیل دی گئی وجہ کیا تھی کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیس کوئی سچائی کی بنیاد نہیں تھی اس کی اگر سچائی کی بنیاد تھی تو جب وقاس کو کہا گیا کہ اب سامنے آئیے اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیے تو اب وہ کافی دنوں سے کیا ہیں لا پتہ ہیں انہیں زمین کھا گی یا آسمان وہ کہاں چلے گے غائب ہوگے پولیس بھی انہیں تلاش کر رہی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ وقاس حاضر نہیں ہو رہا نہ ہی کہیں سے گرفتار ہو رہا ہے نہ ہی کسی سے پکڑا جا رہا ہے نہ ہی سامنے آ کر کے بیان دے رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی وہ لوگ تھے وہ سب کے سب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آخر انہوں نے ایسا کیا سوچا تھا کیا منصوبہ بندی کی تھی مگر ہمارا ابھی کیونکہ فیصلہ اس پہ آنا باقی ہے ابھی اس پہ بات چل رہی ہے مریم لال گل اور لیوش روج دونوں ہی سٹاف نرسیز جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں اب مدہ تھا کہ رخصانہ بتاتی جو کہ ایک بج کے پچپن منٹ پہ آٹھ ہپرل کو کہتی ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اس پہ چھٹی کا وقت تھا اور اس طرح کے ایکسکیوز دیئے اپنی ہی بات میں ان کے کوئی جو کہتے ہیں بیانات جو ایک ہم استعمال کرتے ہیں پولیس کی زبان اور صحافتی زبان کیونکہ اپنے بیانات کے اندر میل نہیں تھا وہ بیانات ان کے جدہ جدہ تھے دونوں طرح سے وہ چاہے وقاس کے ہوں چاہے سٹاف رخصانہ کے ہوں چاہے اس ڈوکٹر ایم ایس صاحب کے ہوں چاہے وہ ایڈمن افیسر کے ہوں چاہے وہ سیکیورٹی کے جو سینیٹری ورکر تھا اس کے ہوں یا سیکیورٹی والوں کے ہوں ایسا کوئی بھی بیان جو انہوں نے دیا وہ مریم لال گل کے خلاف نہیں جا رہا جذباتی طور پر تو ایسا ہے آپ سب لوگوں کی ایسے دعاؤں کی اپیل ہیں کہ خداون خدا ان دونوں بیٹیوں کی حفاظت کریں اور اس کی جو سچائی ہے وہ سب کے سامنے لائے جائیں اور جو مرکزی مرکزی اس کیس کا کریکٹر ہے وقاس جو انتہائی جذباتی انداز میں یہ سب کچھ کر رہا تھا کہہ رہا تھا اس کو پیش ہونا چاہیے اس کو اپنا بیان کلم بن کروانا چاہیے اس کو اپنا اظہار عقیدت جو ہے وہ آکے کہنا چاہیے بتانا چاہیے کہ اصل وجہ یا اصل مدہ کیا تھا اصل بات کیا تھی اور کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی یہ واقعہ کیونکہ اس کے سامنے نہیں ہوا کسی کے پاس بھی کوئی گواہ نہیں کیونکہ گواہ تو سچاف نرس رخصانہ کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی یہ کہتی کہ جب میں آئی تھی تو ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا کن کے ہاتھ میں تھا کی آپ کے پیغمبر کی پیغمبر اسلام کی کوئی ایسی گستاخی کا نا سوچا ہے اور نا ہی کی ہے تو ناظرین خداون خدا آپ کو آپ ہماری ویڈیوز کے لئے وقت نکالتے ہیں برکت دیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہم ہم اس میں جو انیلیسیز کرتے ہیں وہ ہماری اپنا مشاہدہ اور تجربہ شامل ہوتا ہے ہمارے ریسرچیز کا تجربہ شامل ہوتا ہے اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کسی ہم مذہب کی طرف داری کریں اور کسی ایک مذہب کی مخالفت کریں ہم مذہب کی نامخالفت کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی قدر کریں ان کے مذہب کی ان کے عقائد کی عزت و اعترام ہر ایک پر واجب اور لازم ہے خدا اللہ آپ کو اور آپ کے گھر گرانے کو ہر ایک شخص کو برکتوں سے مالا مال کرے آمین